بسم اللہ الرحمن الرحیم تیجے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین محترم پالتو جانوروں میں کتہ سب سے زیادہ وفادار جانور سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بیزوان اپنی جان سے زیادہ اپنے مالک سے پیار کرتا ہے اور بعض ایسے واقعات بھی زیر نظر رہے ہیں کہ کتہ نے اپنی جان مالک کے لیے قربان کر دی جبکہ چین میں ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا جس میں کتے نے اپنے مالک کی وفاد کے بعد اس کی قبر پر گڑا کھودنا شروع کر دیا اس سارے قصے کے بارے میں ہم نے اپنے ناظرین کے لیے ایک تفصیلی ویڈیو جاری کی ہے جس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے تو اس طرح کتے کو سب سے زیادہ وفادار جانور ہی سمجھا جاتا ہے مگر دوستو بلی کو ہمیشہ خودورت جانور ہی سمجھا گیا اور خاص طور پر کھونے کے وقت یہ اپنے امزاد جیسے جانور کو بھی لفٹ نہیں کرواتی مگر پھر بھی پوری دنیا میں شیر کی خالہ کو پالتے ہو جانوروں کے طور پر پالا جاتا ہے خاص طور پر اکیلے رہنے والے لوگ اس جانور کو سب سے زیادہ پالتے ہیں کیونکہ یہ بلی ایسے لوگوں کی سب سے بہترین ساتھی تصور کی جاتی ہے اس کے علاوہ بعض یورپی ممالک میں بلی جیسے جانور کو بہت زیادہ احساس تصور کیا جاتا ہے ان ممالک میں نیوی والے امیشہ اپنے جازو پر ایک بلی کو نیک شکون کے طور پر رکھتے ہیں مگر دوستو آج کی ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے بلی کے بارے میں سارے خیالات اور تاثرات تبدیل ہو جائیں گے اس پر وقت ویڈیو کا آگے بننے سے پہلے چینل پر نئے نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے یعنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تو سلسل اور تواتر کے ساتھ اب تک پہنٹا رہیں دوستو اس کے علاوہ ہماری ان کافشو کا سیلا میں لائکس اور کومنٹس ضرور دیں ناظرین مطرم یہ واقعہ انڈونیشکیہ کے جزیرے جاوہ میں پیش آیا سنٹرل جاوہ میں رہنے والی اس بلی کے بارے میں بہت دیر بعد لوگوں کو پتا چلا ہر وقت یہ بلی اپنے مالک کی قبر پر مٹی میں پڑی رہتی جو کوئی بھی اس بے زبان کو دیکھتا کھانا اور پانی دیتا پھر اپنے ساتھ لے جانے کی ناکام کوشش بھی کرتا مگر اس بلی نے قبر نہ چھوڑی ایک مقامی شخص کے لی کننگو پرائتنوں نے کہا کہ میں نے اس بلی کو بے گھر سمجھا اور مدد کرنے کی کوشش کی مزید کہا کہ میں کئی بار اس بلی کو اٹھا کر گھر بھی لے گیا مگر وہ ہر بار واپس باگ کر اس قبر پر آ جاتی کیونکہ اس بلی کا مالک فوت ہو گیا تھا جس نے کیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا اس کی وفات کے بعد یہ قبر پر ہی رہ گئی اور پچھلے ایک سال سے اس قبر پر موجود ہے پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کیلی نے عجیب دیکھا یہ بلی قبر سے اٹھ کر چل پڑی مزید کہا کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا آخر کار وہ ایک گھر کے اندر چلی گئی یہ وہی گھر تھا جہاں کیٹی کا مالک رہتا تھا مالک کے بیٹو نے کیٹی کو کچھ کھانا دیا مگر یہ بلی کھانا کھائے بغیر واپس قبر کی طرف چل پڑی کیلی نے اس پر کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ بلی اپنے مالک کے گھر کو دیکھنے کے لیے گئی تھی اب کیٹی کے مالک کی قبر کو ٹائیو سے سجا دیا گیا ہے مگر پھر بھی وہ قبر پر ہی پڑی رہتی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے قبر کی افاظت کر رہی ہے کیلی نے مزید کہا کہ بعض اوقات ایسے بھی سنا ہے کہ بلی قبر پر بیٹھی روتی رہتی ہے اب یہ نیلے رنگ کی قبر اس کا گھر بن چکا ہے یہ دیکھ کر کیلی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کیونکہ پچھلے ایک سال سے وہ اس قبر پر موجود ہیں وہ صرف چند منٹو کے لیے مرہوم والد کے گھر جاتی پھرتی اور واپس قبر پر ہی آ جاتی دوستو یہ بیزبام انسانوں سے زیادہ وفادار اور احساس والے ہیں کیونکہ انسان اپنوں کی وفاد کے دو دن بعد ہی ان کو بلا دیتا ہے اور پھر قبر پر سالو بعد کا بھی آزری دیتا ہے جبکہ یہ بیزبام ایک سال سے مالک کی قبر پر پڑی ہوئی ہے تو دوستو اگر آپ کا ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اسبروائی چینل پر نئے نویلے ناظرین سے ازارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہی تب تک فی امانیلا